ہماری پہلی خبر شائرہ ہمارے ناظرین کے لیے میں آپ کو بتاتا چلوں یہ ہے کہ یہ بڑا ہی چلاکی والی خبر ہے اور یہ بڑی ہی چلاکی لگائی ایک انسان نے تو آپ بھی سنکے آپ حیران ہو جائیں گی اس خبر کے بارے میں کہ پولیس سے بچنے کے لیے بیس سال تک گونگا بہرہ بننے والا شہری چین کا شہری آخرکار گرفتار ہو گیا یہ بڑی انٹرسٹنگ خبر ہے کہ دو ہزار چار کے اندر اس کی اس کے پڑوسی کے ساتھ لڑائی ہوئی تھی وہ بڑی انٹرسٹنگ کہانی ہے کہ کہانی سنیں گے تو اب نے ناظرین کو بڑا مزہ آئے گا کہ دو ہزار چار کے اندر اس کے پڑوسی کے ساتھ اس کی لڑائی ہوئی تھی اور اس نے گسے میں آ کے اس طرح گسہ انسان کا دشمن ہوتا ہے بہت بڑا تو اس نے گسے میں آ کے وہ بیلچا نہیں ہوتا وہ بیلچا اٹھا کے اپنے پڑوسی کے سر پہ دے مارا اور اس کو سر پہ دے مارا اتنا زور کا مارا کہ اس کے پڑوسی کی موقع پر ہی ڈیتھ ہو گئی موقع پر ہی وہ فوت ہو گیا تو اس کو پتہ لگ گیا یا تو اس کو عمر قید ہو سکتی ہے یا سزائے موت ہو سکتی ہے تو اس نے اپنا صوبہ ہی چھوڑ دیا مطلب وہ بھاگ گیا بھاگ گیا اپنی بیوی اور بچوں کو چھوڑ کے گیارہ سال کا اس کا بیٹا تھا اور ساتھ اپنی بیوی کو چھوڑ کے وہ دوسرے صوبے میں منتقل ہو گیا اور دوسرے صوبے میں جا کر رہنے لگ گیا کیونکہ اس کو پتہ تھا کہ اس کے سنگین اتائی جا سکتے ہیں یا تو اس کو عمر قید ہو جائے گی یا اس کو سزائے موت ہو جائے گی تو دوسرے شہر میں دوسرے صوبے میں جا کر جب وہ رہنے لگ گیا چین کے تو اس نے یہ الفاظ اس کے موں سے کہیں باہر نہ نکلیں اس کی سوچ کیا تھی اس کی سوچ یہ تھی کہ یہ الفاظ اس کے موں سے باہر نہ نکلیں تو اس نے گنگا بہرا بننے کا ناتک شروع کر دی اور بیس سال تک گنگا بہرا ہی رہا دنیا کے سامنے اور وہ سکراب کا سمان خریدتا تھا اور خرید کر بیشتا تھا اس سے وہ اپنا گزر بسر کر رہا تھا اور پکڑا کیسے گیا اور پکڑا ایسے گیا کہ وہاں پر کیونکہ انسان کی جو نیچر ہے نا وہ انسان تھوڑی دیر کے لیے کنٹرول کر سکتا ہے لیکن اس کو ساری زندگی کے لیے دبا نہیں سکتا تو اس کی جھگڑالو نیچر تھی اور پہلے بھی وہ لڑتا تھا لیکن وہ اس کی جو لڑائی ہے وہ پولیس کے سامنے نوٹس نہیں ہوئی وہاں بھی وہ لڑتا تھا تو اس کی جھگڑالو نیچر تھی وہ جھگڑتا لڑتا رہتا تھا تو ایک دن ایسا ہوا کہ جھگڑا ہوا تو مقامی پولیس نے اس کو تھانے میں لے گئی تھانے میں لے کے جا کے ان کی کچھ formalities ہوتی ہیں pictures بغیرہ کھیچتے ہیں لیکن اس وقت تو وہ چھوڑ گیا موقع سے لیکن پھر پولیس نے اس کے record کو match کیا جب اس کی تصویر ایک ان کے processing data سے گزری تو اس پولیس کو پتا لگا چین کی پولیس کو کہ یہ تصویر تو 2004 میں بھی ہمارے پاس تھی اور یہ سیم تصویریں آپس میں resemblance رکھتی ہیں بہت سادہ ان دو تصویروں کی آپس میں resemblance تھی تو پولیس حرکت میں آ گئی وہ فوراں اس بندے کے پاس پہنچی اور اس نے بینہ کوئی چونچاں کیے اپنا جرم کا اعتراف کر لی جاہاں تب اس کو اور option نہیں تھا سو 20 سال تک تو وہ بچا رہا اپنے قتل کرنے کے بعد بھی لیکن اس کے بعد پھکڑا گیا سو جب آئی ہوتی ہے تو دیکھے کس طرح سے انسان پھکڑا جاتا ہے سو میرا خیال ہے غلطی اگر ہو جائے تو انسان کو تسلیم کر لینا چاہیے 20 سال اپنی فیاملی سے بھی دور رہا اتنا چھوٹا بچہ اور اس کی فیاملی سو ایک تو غلطی نہیں کریں آپ اگر ہو جائے تو ایکسپٹ کر لینا اور وہ سوچتا بھی تھا کہ میرا بچہ گیارہ سال کا تھا میں چھوڑ کر گیا اب وہ 31 سال کا ہو گیا کیسا ہوگا میری بیوی کیسی ہوگی تو یہ تمام خیالات اس کے ذہن میں آتے ہیں لیکن اس نے اپنے جان بچانے کے لیے بعد میں پھر اتنی لائف اس کی مشکل گزری گونگا بہر رہنا کوئی حسان کام نہیں ہوتا اور اپنی نیچر کے اگینس جا کے سو خیر ہمارے پاس اگلی خبر کیا ہے وہ ذرا بتائیں اگلی خبر ہمارے پاس ہے وہ آپ سے شیئر کرتے ہیں اور وہ بھی اس طرح کی ویڈیو ہے جو کہ بہت زیادہ وائرل ہوئی سوشل میڈیا پلاٹ فارمز پر اور ویڈیو کیا تھی کہ خاتون ہوای جہاز کے وہ جگہ جہاں پر سامان جان رکھا جاتا ہے وہ خاتون وہاں جا کے لیٹ گئی یعنی کیابن لگیج کیابن ہوتا ہے لگیج کیابن ہوتا ہے وہاں پہ جب آپ سید پہ بیٹھتے ہیں تو اپنے لگیج کو کیابن میں رکھتے ہیں سو اب اس کی وجہ سامنے نہیں آئی لوگوں نے کومنٹس کیے اس ویڈیو پہ بڑے ہی انٹرسٹنگ کومنٹس جس میں کچھ لوگوں کا یہ کہنا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ اس خاتون کی جگہ پہ کوئی بیٹھ گیا اور کرٹیسی میں اس کو اٹھانا نہیں چاہ رہی تھی تو انہوں نے کہا اب میں کیا کروں تو وہ کیابن پہ اپنے سامان رکھنے کی بجائے وہ خود جا کے لیٹ گئی شخص نے بڑے ہی انٹرسٹنگ کومنٹس پہ یہ کیا کہ وہ چڑھی کیسے مہا پہ اور اس کی ویڈیو ایک پرسن نے بنائی اس طرح سے وہ کیابن پہ چڑھی اس کے بعد وہ لیٹی ہوئی ویڈیو اتنی وائرل ہوئی کہ میں نے سوچا کہ آپ سے بھی شیئر کروں کہ دیکھیں جی اب اس کے پیشے وجہ کیا تھی یہ آپ خود جا کے چیک کیجئے گا سوچل میڈیا چکے میں ہر سوال کا جواب ہوتا ہے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ امریکی ہوای جہاز کی جو خاتون تھی کس طرح سے یہ چڑھی اس کیابن پہ اور وہاں جا کے انہوں نے آرام فرمایا اچھی جگہ تھی نا بڑی کمفرٹبل جگہ ہوئی آپ کی یہ خبر سن کے میں بھی ہیرانگی میں مقتلا ہو گیا ہوں کیونکہ پلین کا سفر میں نے بھی کیا وہ کیابن کے اندر اتنی جگہ نہیں ہوتی وہاں تو آپ ایک بیگ رکھ سکتے ہیں انسٹرکشن ہوتی ہے وہ کس طرح سے اندر فٹ ہوئی میں بھی اب سوچنے مجبور ہوگی ہوں کہ وہ کس طرح سے فٹ ہوئی خیر آپ اس چیز کو ضرور جا کے سرچ کریں ہمارے ناظرین کہ وہ عورت کیابن میں کیسے اندر فٹ ہوئی اور لوگوں نے کتنے انٹرسٹنگ کمنٹس کی ہے اس پر تو اب آپ نے یہ سب چیزیں کہا کرنی ہیں آپ نے اس کے ساتھ ساتھ ہمیں بھی کمنٹ کر کے بتانا ہے جو ہم نے آپ کو آج انٹرسٹنگ دلچسپو جی بتائیں وہ آپ کو کیسے لگے اوورال شو کیسا لگا اور کیا کیا آپ چاہتے ہیں کہ ہم تندلیا کریں کیا کیا چینجز لے کے آئیں کیا چیزیں لے کے رہے ہیں جس سے آپ محضوظ ہوں مستفید ہوں تو آپ نے یہ ساری چیزیں بتانی ہیں ہمارا ٹوٹر اکاؤن ہے پی اے سی ہے سیف سٹیز ہمارا فیس بوک اکاؤن ہے پنجاب سیف سٹیز آپ ہمیں یہاں پر کومنٹ کر سکتے ہیں ہمارا پروگرام کو شیئر کر سکتے ہیں اور ہمیں بتا سکتے ہیں کہ ہم کیا بہتری لاسکیں پروگرام کے اندر تو یہ تھا ہمارا آج کے شو کل کسی نئے شو کے ساتھ کچھ اچھی باتوں کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں کے اپنا بہت سا خیال لکھئے گا اللہ نکیبان